سلام علیکم دوستو ایڈوکیشن ٹیلی کاز کی جانب سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں ورڈ پریس کی ایک اور ویڈیو میں اور آج کی جو ہماری ویڈیو اس کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ یوستو پلاغین کو انسٹال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو کام لے سکتے ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بنیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ پلیز آپ کی میربانی ہوگی سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیے تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے تو پہلے بات کرتے ہیں کہ یوستو جو پلاغین ہے وہ کرتا کیا ہے وہ آپ کی ساری ویب سائٹ کی جو آپ کی ایسیو ہوتی ہے اس پہ کام کرتا ہے اور ایسیو کی حوالے سے جترے آپ کی ایشو ہوتے ہیں وہ آپ ہینڈل کرتے ہیں یوست پلاغین سے اور بھی پلاغین آپ کو مل جائیں گے مارکیٹ کے اندر جو آپ کی ایسیو بغیرہ کر سکتے ہیں لیکن یوستو بہت زیادہ پپولار ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا کہہ لیں ایک بہترین آپ کو پلاغین مل جاتا ہے جیسے آپ بہتر طریقے سے اور انہوں نے ابھی جو نئی اپ ڈیٹ کی ہے اس سے بہت ہی آسان ہو گیا ہے آپ کا جیسے آپ سارچند کے اندر سبمنٹ کروانا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ وغیرہ کو تو وہ آسانی سے کروا سکتے ہیں تو وہ سارا آج ہم سیکھنے ہی آئیس کے اندر تو جو ایسیو کے حوالے سے اگر آپ کو پتا ہے ایسیو کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے اس کو ہینل کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ یوست کے سر سے کام کرے گا ناکہ آپ کے سارچند کو کیسے انکلوڈ کرواتے ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر آج سیکھیں گے ہم ایک گوگل کو ایڈ کروا کے دیکھیں گے اس کے اندر تو چلتے ہیں اپنے لاغن پینل کے اندر اور یہاں سے ہم لاغن ہو جائیں گے اپنے ورڈ پریس کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر تو یہ ہمارے پر ڈیش بورڈ آ گیا ہمارا ورڈ پریس کا تو یہاں پر ہم جائیں گے پلاگ ان اور یہاں پر انسٹال پلاگ ان کے اندر چلے جائیں گے تو جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سمپلی یہاں پر ایڈ نیو پر کلک کر دینی ہے تو آپ کو انسٹال کرنے کے لیے لے جائے گا تو یہاں پر اگر ہم آ جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو فیچر پلاگ ان ادر آ رہے ہیں یہ بھی بہت پاپولر پلاگ ان ہے تو یہاں پر ہم پاپولر کے اندر چلے جاتے ہیں یا آپ ڈریکٹلی یہاں پر سرچ بھی کر سکتے ہیں یوست پلاگ ان سے تو یہ دیکھیں اگر پاپولر کے اندر آیا تو ہمیں پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پہ ہمیں مل گیا یوست پلاگ ان تو یہ اتنا زیادہ پاپولر ہے اور اتنا زیادہ ایکٹیولی کام کرتا ہے یہ دیکھیں اس کے انسٹال ابھی جو ایکٹیو ہیں واوان پلس ملین ایکٹیو انسٹالیشن ہو چکی ہیں اس کی اور وہ ایکٹیو ہیں کام کر رہا ہے وہاں پر تو اس کے علاوہ بھی آپ اس کے ریویو بھی پٹ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی کتنا سٹار ہے اس کی رینکنگ تو آپ یہاں سے سمپلی اپنے انسٹال پر کلک کرنا ہے تو یہ انسٹال ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے اس کو ایکٹیو کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایکٹیو ہو چکا ہے ہمارا یوست پلاگ ان آپ کے پاس یہاں پر بھی ایک ڈیش بورڈ کے اوپر یہاں پر نظر آ جائے گا آپ کو یوست کا اس اس طرح سے نوٹفکیشن اور یوست کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو مڈل مل جائے گا تو اس کے علاوہ آپ کو اس کو یوست کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھر ایسی او کے نام سے آ رہا ہے اور اس کا یہ سارے فیچر یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے تو آپ اس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہاں سے ہم اس کی جرنل سیٹنگ پہلے کر لیتے ہیں جرنل سیٹنگ اس کی کیسے کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک تو وہ دکھا رہا ہے کہ آپ اس کا پریمیوم وریان اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ گیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو تو ہم ابھی نہیں لینے والے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا اور اس کا یہاں سے ایسے ڈیش بورڈ کے اندر آپ جائیں گے تو اس طرح آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ ان کی ہیلپ چاہیے تو یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پہلی جب بھی آپ انسٹال کریں گے پہلی دفعہ تو یہاں آپ کو یہ محصل ملے گا کہ آپ کنفیگر کر لیں ویزر کے ذریعے ایک تو یہ چیز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو کنفیگر کرنے کے لیے جلدی سے جلدی اور آسانی سے کنفیگر اگر کرنا ہو تو یہی آج ہم کر کے دیکھیں گے اس آسات اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کچھ اور میسج بھی مل جائیں گے تو آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں ہم ویزر کے ذریعے ہی اس کو کنفیگر کروائیں گے اپنی اس ویب سائٹ کو باقی چیزوں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کے اندر اور کیا کیا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کنفیگر ویزر پہ کلک کیا تو یہ اس طرح سے اس کا جو اپنا ڈیش بورڈ ہے یوست کا وہ اوپن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ پریمیم کے بارے میں اور اس طرح سے آپ کو پاس آ جائے گا ہم کنفیگر یوست یا یہ یہاں پر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تو آپ ڈیٹیل میں یہاں جا کے سیکھ بھی سکتے ہیں اور یہاں سے ہم کنفیگر یوست ایسیو پہ چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں پر لے آیا اور یہاں پر ہمارے پاس یہ کچھ کوئیسٹن پوچھ رہا ہے ہمارے پاس یہ کوئیسٹن پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ پہلے سے انڈیکس ہو ہو چکی ہے یا آپ ابھی آپ پہلے آئی وہ انڈیکس کر وانی ہیں یعنی کے آپ کی جو ویب سائٹ اگر ابھی آپ بنا رہے ہیں ابھی آپ اس پر کچھ کام کر رہے ہیں اور ابھی آپ انڈیکس نہیں کروانا چاہتے اور سمپلی آپ وہ اپنا جو پلاگن ہے وہ صرف انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور اس کو inڈیکس نہیں کروانا چاہتے گوگل کے اوپر تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہم انڈیکس نہیں کروانا چاہتے کیونکہ گوگل جیسے ہی آپ کی ویب سائٹ کو انڈیکس کر لیتا ہے اس کے پاس آپ کی ویب سائٹ کا سائیڈ میپ یا اس کے پاس ساری چیزیں آنے لگ جاتی ہیں تو وہ پھر جب آپ کو چیننگ کر دیتے ہیں کچھ بڑی چینج کر دیتے ہیں یا اپنے ٹاپک کو چیننگ کر لیتے ہیں تو وہ دوبارہ سے انڈیکس ہونے میں دیر لگتی ہے اور اس میں ایسی او کا جو پرابلم آ سکتا ہے آپ کو تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ویب سائٹ کتنی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کی ریڈی ہے انڈیکسنگ کے لیے تو آپ سمپلی یہاں سے انڈیکس کروا سکتے ہیں تو میں انڈیکس کروا دیتا ہوں آپ کے پاس آپ نے جو چاہتے ہوں وہ کر دیں اس کے بعد یہاں سے ہم نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ آپ کے پاس کچھ اور کوئیسٹن پوچھے گا کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کی کس طرح کی ویب سائٹ ہے آپ کی جیسے وہ پوچھ رہا ہے آپ کا بلاگ ہے آن لائن شاپنگ ہے ای کامریس کی جیسے ویب سائٹ ہوتی ہے نیوز چینل ہے یا سمال آف لائن بزنس ہے آپ کا اس کے بعد کرپریشن ہے یا پورٹ فولیو ہے یا سمتنگ ایلس کچھ اور ہے تو آپ کا جو بھی کوئیسٹن ہو تو میں پورٹ فولیو پر کلک کر رہا ہوں تو اور یہاں سے نیکسٹ کر دوں گا اب وہ وہ پوچھ رہا ہے جی آپ کی کوئی کمپنی ہے جس کی ویب سائٹ ہے یا آپ پرسن کی ہے تو میں پرسن پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نیم دے سکتے ہیں آپ تو میں یہاں پر نیم دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نیکسٹ کر دوں گا یہاں سے یہاں دیکھیں یہاں پر آپ اپنے سوشل میڈیا کے لنک پروائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جب آپ شیرنگ کر دیں ہیں یا سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو پاس یہاں پر جو بھی لنک ہوں گے آپ کے جو بھی چینلز ہوں گے یا جو بھی آپ کا ہے وہ یہاں پر آپ نے لنک ساپ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر پروائیڈ کر دیجئے جو جو ہے آپ کے پاس اور یہاں سے نیکسٹ کر دیجئے أ الذ TIME اگلے نمبر پر آپ کو یہ یہ بچے کہ آپ جو ہے وہ پوسٹが جو ہے وہ ریزالٹ کے اندر آنی چاہیے اپ جیسی بھی پوسٹ کریں وہ سارچ کے اندر آنی چاہیے سارچ ریزالٹ کے اندر یا آپ کی جو پیجز ہیں وہ بھی سارچ کے اندر آنے چاہیے تو جو بھی آپ چاہتے ہوں جو انہیں پیجز یا پوسٹ' رہیں یا دونوں چاہتے ہیں تب بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایسی ہو کہ الگ سے بنتا ہے ایسی ہو کا کہ آپ کے پیجز آنے چاہیے یا پوسٹر آنی چاہیے تو میرے خیال سے تو دونوں ہی ٹھیک ہیں پیجز بھی آئیں تو تب بھی ٹھیک ہے اور پوسٹریں بھی آئیں کیونکہ دونوں پر ہم نے جو ٹائٹل یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم پیج بنا لیتے ہیں پورا کسی ٹوپک کے حوالے سے تو وہ بھی سرچ کے اندر آنا چاہیے تو پوسٹریں تو ضروری ہے کہ پوسٹریں بھی آئیں ریزالٹ کے اندر تو سرچ ریزالٹ کے اندر یہ سرچ اندر کی بات کر رہا ہم ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نیکٹ کریں گے یہاں پر آپ سے وہ آتھر پوچھ رہا ہے کہ آپ کے اس ویب سائٹ کی کتنے مالک ہیں ایک ہے یا جتنے بھی ہیں اگر آپ کے ملٹیپل ہیں تو آپ یہاں پر یس کر دیں اور اگر آپ سنگل ہی ہیں اس کے آتھر تو آپ یہاں پر نو پر رہنے دیں اور نیکٹ پر کلک کر دیں اس کے بعد یہاں پر آ جائیں تو یہاں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں سے آپ نے گوگل کی آتھرائزیشن کروانی ہوتی ہے گوگل پر اپنی کنزول کے اندر سرچ کنزول کے اندر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کروانا ہوتا ہے تو آج ہم اسی طریقے سے ویزر کے اندر یہ کر لیں گے کہ یہاں پر اور یہاں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کنزول کو ایڈ کرواتے ہیں تو وہ کنزول پر کنزول میں جو آپ کی پرابٹی ایڈ کرنی ہوتے ہیں وہ الگ سے آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ اس پر کیسے ایڈ کرواتے ہیں آج ہم ویزر کے اندر یہاں پر کیونکہ یوست کی ہے ویڈیو ہے یوست کے بارے میں تو اس پر آپ ویزر کے اندر کس طرح سے کرواتے ہیں وہ پہلے سیکھتے ہیں اور آپ کو نیکسٹ اب بھی میں بتاتا ہوں کیونکہ اس طرح سے آپ دوسرے طریقے سے بھی یوست کو یوز کرتے ہوئے ایک تو یہ ہم ویزر یوز کر رہے ہیں اور ایک ہم دوسرے طریقے سے بھی ادھر لگا کے دیکھیں گے کہ وہاں پر کیسے ویریفائی کرتے ہیں تو یہاں پر گوگل آتھرائیزیشن کا یہاں پر آپ کو مر رہا ہوگا تو یہاں آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں سے یہ ایٹومیٹیکلی آپ کے پاس ایک ٹیب اوپن کرے گا اور آپ سے پوچھے گا کونٹ سے کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس اکاؤنٹ سے کروانا لیتے ہیں اس کو اتھرائیز کروانا لیتے ہیں تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ گوگل کے یہاں سے آپ یہ یوزٹ کی جو ہے اس کو آلاؤ کر دیں تو آلاؤ کر دیں گے ہم تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو کوڈ آگیا نیچے کہ گوگل یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ کپی کر کے آپ اپنے وہاں پر لگا کر آپ اس سے ویریفائی کروا سکتے ہیں تو ہم یہاں سے کوڈ کو کپی کر لیں گے اور یہاں پر ہم پیسٹ کر دیں گے یہ اس کے نیچے ہی آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد ایتھنٹیکیٹ پر کلک کر دیں گے تو یہ ایٹومیٹیکلی آپ کی جو ویب سیٹ ہے اس کو گوگل سے ایتھنٹیکیٹ کروا دے گا یہ دیکھیں ایتھنٹیکیٹ ہو چکا ہے ہمارا گوگل کے ساتھ کنزول کے اندر ہماری یہ پرابٹی ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے نیکسٹ کر دیں گے اور نیکسٹ آپ کے پاس یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ سپریٹر کونسا یوز کرنا چاہتے ہیں یہ سپریٹر کیا ہوتا ہے اگر آپ گوگل پہ یہاں پر اگر کچھ بھی سرچ کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر ایڈوکیشن سرچ کر رہا ہوں تو ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ سپریٹر کیا کام کرتا ہے ایڈوکیشن میں نے سرچ کیا یہ دیکھیں یہاں پر پہلا ہی لنک آپ کی پیڈیا کے بھی دیکھ لیں تو اس کے درمیان میں یہ لگا ہوئے سپریٹر تو آپ کونسا سپریٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفالٹ کے اندر یہ منس والا ہم سپریٹر یوز کرتے ہیں کیونکہ منس کو جو بھی سرچینل ہوتا ہے وہ منس کو ایز ایس پیس کنسیڈر کرتا ہے تو اس لئے ہم اسی کو یوز کریں گے کہ آپ کا جو بھی بلاگ ہوگا جو بھی پوسٹ ہوگا اس کے ساتھ سپریٹر جو کر رہا ہوگا آپ کی ویب سائٹر کے لنک کو تو وہ آپ کا منس سپریٹر کر رہا ہوگا باقی بھی اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی ٹھیک لگتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ویسے ہم ڈیفالٹ ہی رہنے دیں گے اور یہاں سے ہم نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ میں وہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے اگر آپ اس یوز پر سین اپ ہونا چاہتے ہیں اور اس کا پریمیم خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں تو یہاں سے ہم سین اپ ہو جاتے ہیں ویسے پریمیم تھا ہم نہیں خرید دیں گے تو یہ یہاں پر فنش ہو گیا ہمارا اس نے سین اپ کروا دیا اور یہاں سے ہم نیکسٹ کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پر یوست کے آپ کو ویڈیو شو ہو جائیں گی اور اس طرح سے ان کی جو ٹوٹوریل ہیں کہ اس کو کس طرح سے چلانا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ کو یہ سارا مر رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نیکسٹ چلے گائیں گے اور نیکسٹ پر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سکسیسفلی آپ نے یوست کو جو کنفیگر کر لی ہے تو باقی آپ چیزیں یہاں سے پڑھ سکتے ہیں یہ ٹوٹوریل بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو کلوز کر دیں گے تو ہمارا تقریبا جو کام تھا وہ ہو چکا ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ کو انڈیکس گوگل پر بھی سمیٹ کروا دی ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر اپنا کام مکمل کر لے جو اس کے ذریعے اب یہ ایک تو آپ ڈیش بورڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرا ہم فیچر کے اندر چلے جاتے ہیں فیچر میں اصل چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ان میں سے کون سا فیچر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اور کون سا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے باس SEO analyze کا فیچر ہے اور بھی آپ یہاں سے سارے ان کے فیچر پڑ سکتے ہیں تو آپ کو اگر SEO کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ اچھے طریقے سے ان کو جان سکیں گے کہ یہ کیا کیا ہوتا ہے باقی اس میں سے یہاں پر ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ یہ کیا کیا ہوتا ہے جیسے SEO analyze تو یہاں پر آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آپ سیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کو رینک کرتا ہے یہ اس کے بعد یہاں پر ایمپورٹنٹ فیچر میں آپ کو خوش بتا دیتا ہوں جو موسٹ ایمپورٹنٹ فیچر ہے وہ ہے آپ کا ایکز ایمیل سائیڈ میپ تو یہ دیکھیں ایکز ایمیل سائیڈ میپ جو ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آرہا ہے کہ آپ کی سائیڈ کا یہ میپ ایک ہوتا ہے میپ کریئٹ کرتا ہے ایکز ایمیل میپ پہلے ہم جاتے تھے تھارڈ پارٹی ویب سائٹ وغیرہ پہ ہمیں ایکز ایمیل آپنا create کرتے تھے سائیڈ میپ اور اس کے بعد ہم گوگل کو سبمیٹ کرواتے تھے تو اب یہ یو اسٹو ایٹومیٹی کل ہوتے ہی ہمیں create کر کے دے دے گا اور ہم گوگل پر اسے سبمیٹ کرواسے گا یہاں سے آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو سائیڈ میپ ہوگا اس پر یہ redirect کروا دے گا سائیڈ میپ کے حوالے سے الگ سے میں ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کو سائیڈ میپ کے حوالے سے ڈیٹیئر میں بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے کس طرح سے سبمیٹ کرنا ہوتا ہے گوگل پر اس کے علاوہ آپ یہ انٹیگریشن کے بارے میں ہے اور ایڈمن بار مینیوں کے بارے میں ہے یہ سارے آپ اگر اس کو انڈیکس کروانا چاہتے ہیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سیکورٹی کے حوالے سے ہے یہ اڈوانس سیکورٹی جو ہے اس کو آپ اینیبل رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اور یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے انیلیٹک ایک آف کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ سیو چینجز پر کر دیں تو یہاں سے آپ کی یہ جو بھی آپ چینجز کریں گے اس کے اندر وہ سیو ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں آ جاتے ہیں ویب ماسٹر ٹول کے اندر تو یہاں پر ہم نے تو ویزر کے ذریعے کنزول کے اندر اپنا ویریفائی کروا دیا تھا ویب سائٹ کو لیکن اگر آپ دوسرے طریقے سے کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ ویزر کے ذریعے نہیں تو آپ یہاں پر آ جائیں ویب ماسٹر ٹول کے اندر اور آپ کے جو بھی زیادہ آپ کے جو شورت رکھتے ہیں بروزر یا سرچ انجن تو ان سے آپ ویریفائی کروا سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ ان پر بنایا ہوا تھا جیسے آپ کا بیدو بروزر کے چینل میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بیدو جو آپ کا ساتھ انجن ہے اس کے علاوہ بینگ ہے آپ کا میکرو سافٹ والنگ کا گوگل ہے یہ انڈیکس ہے تو اس کے اندر آپ ویریفائی کروا سکتے ہیں جیسے ہم نے گوگل پر کروانا ہے تو یہاں پر ہم آئیں گے اور اپنا گوگل سے ہی ادھر سے کنزول کے اندر جا کر یہاں پر گوگل کنزول کے اندر آپ جائیں گے اور وہاں سے آپ کو کھوڑ مل جائے گا گوگل کنزول گوگل کنزول کے اندر آئیں گے تو یہاں پر آپ اپنا کھوڑ لے سکتے ہیں جیسے سٹارٹ نو پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا آپ اڈریس پیس کریں گے اور یہاں سے آپ کو کھوڑ مل جائے گا تو اس پر الگ سے میں ویڈیو بنا دوں گا کس طرح سے دوسرے طریقے سے سبمنٹ کروا سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس پہلے سے کوڑ مجود ہے تو میں یہاں پر پیسٹ کر دوں گا اور یہاں پر میں اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ ڈریکٹ آپ کو یہاں پر لے آئے گا گوگل اکاؤنٹ کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ای میل کا پاسورٹ پوچھے گا اور آپ کو یہ ویریفائی کروا دے گا یہاں آپ اس کے اندر یہ پیسٹ کر دیں اپنا جو بھی آپ کا کوڑ ہے اور یہاں سے سیو چینجز کر دیں تو اس طریقے سے بھی آپ کی ویب سیٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گی یہ ہمارے گوگل پہ دوسرے طریقے سے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے بھی ہم گوگل سے ویریفائی کروا سکتے ہیں اپنی ویب سیٹ کو یوست کے ذریعے اب ہم اس کے کچھ اور فیچر دیکھ لیتے ہیں کہ یوست جو پلاگن ہے یہ اور کیا کیا ہمیں پروائیڈ کر سکتا ہے فسیلٹی تو دیکھیں اگر ہم پوسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کلیر ہو جائے گا یہاں سے ہم پوسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں ایڈ نیو پہ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پوسٹ بنانے کے لیے آ جائے گا تو وہاں پر یوست کا جو فیچر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا پوسٹ ہے جیسے میں یہاں پر کچھ اس کو دے دیتا ہوں ہیڈنگ یہاں پر کچھ اس طرح سے بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے ایک ڈمی ڈیٹا یہاں پر اگر آپ نیچے آئیں گے تو یہ یوست کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پوسٹ کا یہ پوسٹ ہے آپ کا یہ لنک بنے گا اور یہ آتھر ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں اپنی ڈسکریپشن دینی ہوتی ہے شارٹ ڈسکریپشن جیسے آپ کا وہاں پر گوگل کے اندر اگر آپ کو کچھ سرچی کرتے ہیں جیسے یہ میں نے کنزول کا سرچ کیا تھا تو یہاں اسی کو دیکھ لیتے ہیں بیک جا کے یہاں پر دیکھیں یہ اوپر آپ کا ٹائٹل آ رہا ہے اور یہ نیچے آپ کا وہ لنک آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک شارٹ سی ڈسکریپشن مل رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں نا تو یہ اس طرح سے کوئی بھی آپ نے پوسٹ بنانی ہے اس کی جو مین ڈسکریپشن ہوگی اب یہی نہیں ہے کہ ادھر سے کپی کر کے لگا دی تھی گا کوئی بھی آپ کا جو بھی پوسٹ ہوگا ٹاپک ہوگا اس کی جو مین ڈسکریپشن ہوگی جو شروع کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پر دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایسیو کے اندر بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اور دوسرا آپ کو آپ کے یوزر کو اس طریقے سے ڈسکریپشن نظر آتی ہے جو اسے انٹرسنگ لگتی ہے یا وہ اٹریکٹ کرتی ہے آپ کی جوزر کو کہ آپ کا لنک اوپن کر کے دیکھیں آپ نے کیا لکھ ہوگا ہے تو اس طریقے سے آپ اسے ڈسکریپشن دے دیں گے یہاں پر اور یہاں سے سیو ہو جائے گا جب آپ کا پبلش ہوگا تو آپ کی ڈسکریپشن وہاں پر اس طریقے سے نظر آئے گی تو یہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ قدیر لائیو بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا کام ہوگا وہاں پر جائے گا اور یہاں سے آپ کا شیرنگ کا بٹن بھی ہے اگر آپ شیر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنا ایڈ کر دیں اپنا جو بھی فیس بک کا یہ دیکھیں نیچے فیس بک کا ٹائٹل فیس بک ڈسکریپشن یہ ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں اور یہاں سے آپ ایمیج بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو وہاں پر پبلش کر سکتے ہیں آپ نے دیکھ ہوگا کہ کافی لوگ جو لنک شیر کرتے ہیں تو ان کے لنک کے ساتھ وہ پراپر تھامنیل نہیں آ رہا ہوتا تو اس طریقے سے آپ تھامنیل دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یوش کی یہاں سے سیٹنگ ہے تو اس کی سیٹنگ کو بھی آپ چینجز کر سکتے ہیں جیسے یہ ڈیفالٹ پوسٹ کرنٹ تو اس طریقے سے آ رہا ہے اس کو آپ چینج کرنا چاہیں جو بھی آپ یہاں پر چینج کرنا چاہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آئیس تو یہ یہاں پر آپ آپ یہاں پر ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں جو بھی ٹیگ انٹر کرنا چاہیں جو بھی یہاں پر کسٹم یو آر ایل آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو یوشٹ پروائیڈ کر دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو یہ یوشٹ پلاگین ہے اس کا جو مین بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی پوسٹیں کرتے جاتے ہیں آپ جتنا بھی اپنے ویب سائٹ کو بڑا کرتے جاتے ہیں یوشٹ ایٹومیٹکلی اس کے سائٹ میں جنریٹ کر کے آپ کے گوگل کو پروائیڈ کرتا رہتا ہے انڈیکس کرواتا رہتا ہے اور ریگولرلی آپ کی ویب سائٹ کو گروہ کرتا رہتا ہے ایسی او کے اندر اور ایسی او کے جو بھی فیکٹر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو بتاتا رہتا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ جیسے ہی پوسٹ کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا یہاں پر کہ ریڈابیلٹی کتنی ہے اس کے بعد فوکس کی وارڈ اور اس طرح سے آپ کو سارے جو بھی فیچر ہوتے ہیں جیسے اس کے اندر دیکھ لیں تو اس کے اندر بتا رہا ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کا یہ پوسٹ ہے اس کے اندر آپ کو اور کیا کیا امپروومنٹ لانی چاہیے اور کیا چیزیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر اور کیا چیزیں غلط ہیں یہ گوڈ ریزالٹ نیچے دکھا رہا ہے اور یہ جو ہیں یہ پرابلمز ہیں تو ان کو سالو کریں جیسے بھی آپ پوسٹ لکھیں گے تو اس کے اندر وہ بتایا گا اس کے سلوشن اور ساتھ پرابلم اور سلوشن بھی بتایا گا یہ دیکھیں یہ دوسری چیز فوکس جو ہے کی وارڈ کے حالے سے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا اس طرح سے آ رہا ہے یہ جو ییلو کلر کے ہیں تو یہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہے آپ کے لئے لیکن اتنے اچھا بھی نہیں ہوتا تو ریڈ کلر کے یہ تو آپ نے جو مسٹیک ہے اس کے اندر ختم کرنی ہے اپنی پوسٹ کے اندر تو یہ اس طریقے سے ساری چیزیں آپ کو شو کروا رہا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو چیزیں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں پریمیم لے لیں تو اور بھی آسان ہو جائے گا اور بھی آپ کو بینیفیٹ ملیں گے اس کے پرکی امید کرتا ہوں کہ آپ یوست کے حالے سے ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو پسند آیا ہے یوست پلاگین تو ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اس کے علاوہ سبکرائب کریں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ چاہے آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ کومنٹ لازمی کیا کریں اس طرح سے کومنٹ نہیں کرتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی مشکلات کیا ہیں یا آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے یا کس وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو ایک ہمارا جو سبکرائبر ہے اس نے بتایا تھا کہ ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر اس کو بلیک نظر آ رہا تھا کچھ اس طرح سے واجہ نہیں نظر آ رہی تھی ویڈیو تو وہ ایڈیٹنگ کے اندر میں نے یوز کیا تھا تھوڑا اس کو تو مادرہ چاہتا ہوں اے نا سے وہ کام نہیں ہوگا کیونکہ مجھے بھی لگا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا آپ کو کلیر نظر نہیں آ رہا تھا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم اور بھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی ہمارے چینل کو سبکرائب لائم دیو کیا لیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹھیک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی